شاکت بزرہ صاحب آپ کی کمپین کیسی چل رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا، نیکی سیولوز کا اور رناغین صاحب بھائی ہیں سب کا مشکریہ دا کرتا ہوں مجھے نا بھائی کہا کہنے یہ اسی بات پر جالس ہو جاتے ہیں یہ اس لیے پھر فوری طور پر نہ جا کے کسی کچھ کہنے لگا دیتے ہیں یہ بڑے ظالمین کا تاہیات بسی حاصل ہے کہ آپ عرص مند اور بلیر آدمی ہیں اس بنیاد سے جو بھی آدمی دلیر ہو حق سچ کی بات کرتا ہو اس کو بھائی ضرور بولنا چاہیے ہر آدمی کو بھائی یعنی ویسے محاصرہ تھا یاسر بھی الحمدللہ رب العالمین میرا بھائی اور بہادر آدمی ہیں میں اکثر آپ کو سنتا رہتا ہوں پہلی بات مجھے بھائی کے ایک دوال پر اتراز ہوا کہ ازاد امیدوار بلکل نہیں میں قیدی نمبر آٹھ سے چار تحریک انصاف عمران خان کا نامجد کردہ امیدوار ہوں اور پورے پاکستان نے واحد پارٹی تحریک انصاف ہے جس کے ہر حلقے کے اندر ایک ایک نہیں چار چار پانچ پانچ پانل تھے ان میں سے آپ لوگوں نے بیٹراؤ کرنا جو کرتے ہیں جب خان صاحب کا جس کو ٹکٹ مل گیا انہوں نے ناس مومنٹ سے پاکستان کی وہ پارٹی جس سیمنٹی ایٹی پرسنٹ ہے اس کا بلے کا نشان سنیا آج تک تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا لیکن ایک بھائی بات عمران خان تو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے نشان بلہ ہو کوئی بھی نشان ہو نشان پاکستان کا عمران خان ہے کیونکہ عمران خان پاکستان ہے جب آپ کا سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ اس میں ہم سے پہلے نوجوان صرف چیزے تھے اب تو میرا حلقہ بھی آپ نشتر کر رہے ہیں میرا حلقہ ساؤس پجاب کا جس سے بہاول نگر سب سے آخری ڈسٹیٹ آز میری سب سے آخری تحصیل ہیں آگے پھر بارڈر ہی آ جاتا ہے اس کے لئے وہ کچھ نہیں ہیں یہ ہے حرونہ بات تحصیل اور سونہ بات تحصیل دونوں کا بارڈر جو ہے وہ بسرہ صاحب آپ کو انتہابی نشان کیا ملا آپ کے کالی آپ کے اجھے پہلے میری توہین تظلیل کرنے کے لیے پہلے تو میرے رانہ صاحب خارج کرنے کے گئے اللہ کا فضل ہوا میرے بھائی کو جہاں پہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہم ہمیں کہا جاتا تھا کہ وہ لیکشن نہیں لیڈیا لندے دیا جا گا کیونکہ اب عمران خان کے وفادار ہیں مجھے بھائی کو نشان دیا گیا تھا جوتا جیسے زین قریشی ان کے والد وہ جھٹ کے کھڑے ہیں وفا نہیں بھائی ان کے بیٹے زین قریشی جوتے کا نشان دیا گیا میری تضلیل کرنے کے لیے حرونا باز سوڑا باز سے جو لوگ 70% عمران خان کے ساتھ ہیں ان کی تضلیل کرنے کے لیے اور عمران خان تضلیل کرنے کے لیے کسی کو جوتے کا نشان کسی کو گدہ گاڑی کا نشان کسی کو مرگی کا نشان لیکن ایک بات بتاؤں میں نے پتا کہ اصاب جب مجھے میرے بھائی کو جوتے کا نشان ملا میں نے کہا یہ میرے لیڈ گولڈ میڈل ہے یہ عمران خان کی سپتان چفل ہے جس سے انشاءاللہ ہم تمام مخالفوں کو ایسی شکست دیں گے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جوتا اگر مخالفوں گھر سکتے ہیں بسرہ صاحب یہی بات ہے یہی بات ہے میں نے بھی پچھلے دنوں اسی پر تفسرہ کیا تھا کہ ذہن کی اخترار انہی جائیے آپ اس کو ایک الیکشن سلوگن کے طور پر کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں مور کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چمٹے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ سے کل میرا صنم جاگیز صاحب صاحبہ کا اور جو کہ بھا کا پہاڈ ثابت ہوئے اس عمر میں 78 یا میں ڈیک پہ کھڑے ہوئے کفتان کے ساتھ طاقت ہمارے بھالوں میں مجھے اپنی شاہر ملے مور آئے آئے کیا بات ہے میرا مقابلہ ہے دو اپورٹڈ کینی ڈیٹس جن لوگوں نے ہمارے ساتھ غدداری کی اور فیٹ میں چھوڑا گھنپے پارٹی کے برے بخص میں جن میں علیہ ذو الحق بھی شامل ہے مجھے کہا شوقت مصرہ یہ حرون آباد سوڑ آباد سے دیت سے نہیں آنا چاہیے میں نے کہا انشاءاللہ نہیں دیتے گا اور اب صورتی علیہ ہے میرے مدرم قبل دو فینل ہیں ایک مسلم ایک نون کے اور ایک مسلم دیا کا ہے شوقت مصرہ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے میں ہلکے میں نہیں جا سکا رات بھی بلہ با خدا میرے گھر پہ جب میرے نمبری شکل پسلیر ہوئے پولیس نے چادت چار دیواری کے سکردس کو پعمال کیا میرے گھر کے اندر داخل لوگ در ساہا کیا جا رہا ہے شوقت مصرہ ہم تمہیں پہلے الیکشن نہیں لڑنے دینا تھا اب ہم تمہیں پہلے بھی ہلکے میں نہیں آنے دیا اب بھی تمہیں کیمپین نہیں کرنے دیں گے اللہ کے فضل سے عمران خان کے جو وفادار ہیں جن کو سکردس دیئے گئے ہیں چونکہ اب جن لوگ پر سکردس ہے وہ رہی ہو گئے ہیں جو دودھ پینے والے نہیں خون دینے والے مجدود ہیں جنہوں نے وفاد ہی بھائی ہے چیدی نمبر آٹھ سے چار بسرہ صاحب بسرہ صاحب کیا نظر آ رہا ہے الیکشن میں آپ کا میچ کس سے ہوگا دونوں سے ہوگا کسی ایک سے ہوگا دیکھیں میں آپ کو پھر بتا دوں اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے علاقے کے لوگوں کی دعاوں سے چیدی نمبر آٹھ سے چار سپسینل جیتے گا اور یہ دونوں انشاءاللہ شکست کھائیں گے جن کے پاس ابھی تمام مسائل موجود ہیں میں صرف آپ کو پہر رہا ہوں کہ شوقت بسرہ جو کہ باہر ہے لوگوں کے ابتاحت ہے شوقت بسرہ کہ لوگ نہیں جانے دیا جارا قدمے ایف آئی آرے راہ پلس پاریڈ اللہ کے فضل سے این اے ون سکری میں سپسان کی جیت ہوگی شوقت بسرہ کی جیت ہوگی بسرہ صاحب یہ بتائیے آپ کا اب جو نشان ہے پہلے جوتے کا تو آپ نے ایک نعرہ بنا لیا اب یہ مور کا نعرہ کیا بنانا ہے یار مور سے بھی کوئی خوبصورت پرندہ ہے جو پہلے ڈالتا ہے اور میرے تو بلکہ ہلکے کے اندر ایک نعرہ بسر ہو گیا ہے اس چورہ نو پہ گیا جی مور چورہ نو پہ گیا جی مور اچھا ایک 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 اور نعرہ آپ کو تحفتن دوں دے دیجئے مور کی طرح ناچیں گے اور اپنے سب حریفوں کو مور کی طرح ناچیں گے اور اپنے سب حریفوں کو تگنی کا ناچ نچائیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کے پروگرم میں ایک کمیں لیا میں نے اپنے ہلکے کی آپ کو دکھر بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگر ساؤس پجاب کے ہلکے کی یہ سوٹیان ہے آپ ان کو پلان کیا یہ پتہ کیا سوزہ بیچ رہے ہیں ایک کہتا ہے کہ ساڑھی گال ہو گئی جو کہتا ہے ساڑھی گال ہو گئی وہ باہر نکلتے ہیں اور کو پمبلک پکڑ لیتی ہے ہم مہر جاتے ہیں جس کی عوام سے پاس ہی ہے تو ہمیں پولیس پکڑ لیتی ہے لیکن اللہ کے فضل سے یہ دونوں فینل کیونکہ دونوں امپورٹنٹ کینڈیٹس ہیں لوگ سانگا ہو رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقامی ہے میں نے ہو وہ بندہ جس نے دن رات ایک کیا ہے اور خاص طور پر جس نے برے وقت میں اصلی اور نسلی نکلا ہے اور گھٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے امیران خان کی جیت ہوگی تیجی نمبر آٹھ سے چار سے سپاہیوں کی جیت ہوگی اور سب سے مرچر ہمارا علاقہ جہاں جہاں پہ لوگوں نے جہاں دکھائی ہے بفات بھائی ہے آپ دیکھ لیجئے گا علاقے کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے شاکت بسرہ صاحب ساتھی موجود رہی اسی این اے 163 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں محمد عمر فاروق انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ترازو کے نشان کے اوپر یہ الیکشن میں اس وقت کمپیٹ کر رہے ہیں عمر صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا عمر صاحب اس علاقے کے اگر مسائل کی بات کی جائے تو آپ کی نظر میں اس علاقے کا سب سے بڑا مسائلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا ہے دیکھیں یہ علاقہ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ زلہ بہاون لگر پنجاب کا اور پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے اور اس میں سپیشلی جب ہم فوٹ آباس اور حارون آباد کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی سیاستدان ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ یہاں کا جو جینون مسئلہ ہے نہری پانی کا مسئلہ ہے